بسم اللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ مبعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو اللہ الذي لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر محترم حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں ایک نام المؤمن بھی ہے اس سے پہلے پانچ ناموں کی وضاحت ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء میں ایک الرحمن ایک الرحیم ایک الملک ایک القدوس ایک السلام الرحمن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عام مہربانی اور رحمت تمام لوگوں کے حق میں تمام انسانیت کے حق میں الرحیم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمت خاص توجہ اہل ایمان کے حق میں چاہے دنیا میں ہو کے آخرت میں الملک اللہ تبارک و تعالیٰ کی بادشاہت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بادشاہوں کا بادشاہ ہے کائنات زمین و آسمان میں موجود ہر چیز اسی کی بادشاہت کے ماتہت ہے القدوس کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر طرح کے آئے نقص اور کمیوں سے پاک ہیں السلام سلامتی کا مرکز سلامتی کا مزدر صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہیں تو ایسی اسی سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نام اس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی اسی آیت میں کیا جو میں نے ابھی آپ کے روبرو پڑھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہو اللہ 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 وہی اللہ ہے اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں معبود تو ویسے دنیا میں بہت ہیں لیکن حقیقی معبود سچا معبود سوائے اس کے کوئی اور نہیں الملک وہی بادشاہوں کا بادشاہ ہے القدوس اس کی ذات پاک ہے السلام سلامتی اسی کی طرف سے مل سکتی ہے المؤمن کہ اللہ تبارک و تعالیٰ امان دینے والا امن دینے والا اور اہل ایمان ہو کے پیغمبران سب کی تصدیق کرنے والا ہیں دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نام المؤمن جس کا اظہار خود اللہ تبارک و تعالیٰ کل روزی قیامت کرے گا جو حدیث میں نے بارہا آپ کے روبرو سنائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل روزی قیامت جب ساتوں آسمانوں کو اپنے قبضے میں رکھے گا اپنے ہاتھ میں اٹھائے گا اور ساری زمینوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قبضے میں رکھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طاقت اور خدرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے ناموں کا اعلان کرے گا اس میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نام المؤمن اللہ کہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے تمام ناموں کا اظہار کرے گا اعلان کرے گا اس میں سے ایک نام اللہ تبارک و تعالیٰ کا المؤمن ہے اس کا کیا معنی ہے کیا مطلب ہے دیکھیں اس کے دو معنی بتائے گئے ہیں پہلا معنی المؤمن کا یہ کہ امان دینے والا امن دینے والا جہاں پوری طرح بیچینیاں ہوں جہاں پوری طرح مسیبتیں گھیری ہوئی ہو جہاں پوری طرح پریشانیاں لپیٹی ہوئی ہو ان درمیان سکون امن اور چائن دینے والا نصیب کرنے والا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے اللہ نے اپنی اس صفت اور اپنی اس احسان کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا لِئِلَا فِي قُرَيْش اِلَا فِيهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْف فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِّن جُوع وَآمَنَهُمْ مِّن خَوْفِ کہ جب مشرقین تجارت کی غرض سے ملک شام کا سفر کیا کرتے تو اپنے لمبے لمبے سفروں میں انہیں خدشہ لاحق ہوتا خوف لاحق ہوتا پتہ نہیں کب تجارتی خافلہ لٹ جائے پتہ نہیں کب خافلے پر حملہ ہو جائے راستے بے امن تھے راستے خوف و حراس کے ماحول میں گھرے ہوئے تھے کوئی سفر بے خوف نہیں ہوا کرتا ہر سفر اور سفر کا ہر لمبہ خوف و حراست کے ماحول میں گزرا کرتا اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ احسان رہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوف کے بعد لوگوں کو امن نصیب کیا اسی کا تذکرہ اللہ نے کہا اللہ کے دو احسانات قرائش پر یہ ہیں کہ جو بھوک سے تڑپ رہے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں غروزی نصیب کی وآمنہم من خوف جن کے راستے خوف سے بھرے ہوئے تھے در سے بھرے ہوئے تھے اللہ نے خوف کو امن میں بدلائے امن اور خوف کی راستے میں امن نصیب ہونا اس کا ذریعہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتلایا وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنَا جہاں توحید کی دولت آ جاتی ہے جہاں ایمان کی دولت آ جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کی نفسیات میں ہو کہ لوگوں کے ماحول میں خوف و حراست کا پوری طرح سایہ ختم کر دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ امن ہی امن قائم کر دیتا ہے شرط یہ کہ ماحول پوری طرح توحید کا ہو ماحول پوری طرح ایمان کا ہو تو اسی ایمان اور توحید کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآنش کے راستوں کو خوف اس خوف سے بدل کر امن میں تبدیل کر دیا یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ امن نصیب کرنے والا ہے اس دنیا میں بھی جیسے اس دنیا میں اللہ کی طرف سے امن نصیب ہوا اسی انداز سے قیامت کے دن بھی اللہ ہی کی طرف سے امن نصیب ہونے والا ہے جس دن سور پھونکا جائے گا نفسہ نفسی کا عالم ہوگا سارے لوگ پریشان ہوں گے پتہ نہیں کس کا کیا حشر ہوگا کس کے حق میں کیا فیصلہ ہوگا وہاں بھی اگر کسی کو امن نصیب ہونا ہو وہاں بھی اگر کسی کو چھین اور سکون نصیب ہونا ہو تو وہ بھی صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات کی طرف سے ہے اللہ کا یہ نام المؤمن جب ہم پڑھتے ہیں اللہ کا یہ نام المؤمن جب ہم سنتے ہیں تو مومن ہونے کی حیثیت سے ہمیں اس بات کا اتمنان ہونا چاہیے کہ ہم مومن ہیں مسلمان ہیں ہمیں امن دنیا میں بھی نصیب ہوگا کلی میں ایک اقرار کی وجہ سے انشاءاللہ کل روز قیامت بھی امن نصیب ہوگا سکون نصیب ہوگا شرط یہ کہ ایمان کے تخاظوں پر زندگی گزاری گئی ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام المؤمن کا ایک اور معنی اور مطلب یہ بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مصدق ہے تصدیق کرنے والا ہیں رسولوں کو جب جھٹلایا گیا دنیا میں رسولوں کا جب انکار کیا گیا دنیا میں رسولوں کی تقذیب کی گئی دنیا میں کہ رسولوں کی شریعت آسمانی شریعت نہیں رسولوں کی باتیں آسمانی باتیں نہیں رسول اپنی طرف سے گھڑ کے پیش کر رہے ہیں نعوذ باللہ جب رسولوں کا انکار ہوا دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھی رسولوں کی تصدیق کی موجزات بھیج کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موجزات کے ذریعے رسولوں کی تصدیق کی رسول اپنے ہر کام میں سچے ہیں پیغمبر اپنے ہر دعوت میں سچے ہیں پیغمبر اپنے ہر پیغام میں سچے ہیں اللہ تعالیٰ نے موجزہ اتار کر ان کی تزدیق کی ویسے اہلِ ایمان کی بھی اللہ نے تزدیق کی اہلِ ایمان جب مشرقین ستاتے مشرقین تکلیف دیتے کافر پریشان کرتے عذیتیں دیتے اہلِ ایمان بار بار اس بات کا سہارہ لیتے اور تسلی لیتے اپنے آپ کو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک دن عذاب آئے گا جس دن عذاب آئے گا اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو جائے گا کون حق پر ہے کون باطل پر ہے اہلِ ایمان صرف اسی بات سے اپنے آپ کو تسلی دیتے جس دن اللہ کا فیصلہ آئے گا تو ضرور بضرور اس دن فیصلہ ہو جائے گا تفریق ہو جائے گی کون سچا ہے کون جھوٹا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے اس بات کی بھی تزدیق کی جب یہ لوگ دھمکیاں دیتے کافروں کو اہلِ ایمان جب دھمکی دیتے دراتے مشرقوں کو مشرق انکار کرتے بار بار مزاق اڑاتے ہوئے مسلمانوں سے کہتے وَيَقُولُونَ مَتَاهَدَ الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ کب ہوگا تمہارا وعدہ کب آئے گا تمہارا عذاب کب ہوگی تمہاری دھمکی پوری اگر سچے ہو تو دھمکی لے آؤ تو اللہ تعالیٰ نے اہلِ ایمان کی بھی تزدیق کی اس دنیا میں عذاب لاکر عذاب لاکر کہ اہلِ ایمان جو کہتے ہیں مومن جو کہتے ہیں وہ بلکل سچ ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی تزدیق کرنے والا ہے بلکل ہو بہو اللہ آخرت میں بھی اس بات کی تزدیق کرے گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہید اللہ شہید اللہ اللہ نے خود اس بات کی گواہی دی توحید کا پرچم لہرانے والے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ فرشتے بھی ہیں اور اہلِ ایمان بھی ہیں اہلِ علم بھی ہیں اللہ تعالیٰ کی توحید کا اعلان کرنے والے جیسے فرشتے اللہ کی توحید کی دعوت دیتے ہیں اعلان کرتے ہیں ویسے ہی اہلِ ایمان بھی اللہ کی توحید کی دعوت دیتے ہیں اعلان کرتے ہیں اس بات کی تزدیق اللہ آخرت کے دن بھی کرے گا خود اللہ تعالیٰ نے اس بات اعلان کیا کہا وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ کل روزِ قیامت جب اللہ فردن فردن لوگوں کا حساب لے گا کہ کون توحید کی دعوت کا حق ادا کیا ہے کون دنیا میں توحید کی دعوت کو لوگوں کے پاس آگے پہنچا ہے پیغمبر اپنا کام کر کے دنیا سے رخصت ہوئے توحید کی جو دعوت دینی تھی لوگوں کو حق کی طرف جو بلانا تھا سارے پیغمبر اپنا کام کر کے دنیا سے چلے گئے اس کے بعد پیغمبروں کے ماننے والوں نے اس کا حق کہاں تک ادا کیا اہلِ ایمان اور اہلِ اسلام نے اس کی تبلیغ کہاں تک کی اللہ تبارک و تعالی جب فردن فردن حساب لے گا تو خود اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس بات کی تزدیق ہوگی جو مومن تھے جو مسلمان تھے دنیا میں انہوں نے اپنے حق کو پوری طرح ادا کیا ہے پوری امانت داری سے ادا کیا ہے توحید کے پیغام کو انہوں نے پہنچایا ہے اگر دنیا میں اللہ تبارک و تعالی کے اس پیغام کو پہنچاتے رہے توحید کی تبلیغ کرتے رہے توحید کی دعوت دیتے رہے لوگوں کو شرک و کفر کی نجات دلاتے رہے اور توحید کے پرچم تلے لانے کی فکر رہی کوشش رہی محنت رہی تو اللہ تبارک و تعالی خود اس بات کی تزدیق کرے گا قیامت کے دن اور قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے محفوظ رکھے گا یہ معنی ہے یہ مطلب ہے اللہ تبارک و تعالی کا جب اللہ کا نام المؤمن ہے جب ہم یہ نام سنتے ہیں یہ نام پڑھتے ہیں کہ جو کچھ ہم دین کے نام پہ کام کر رہے ہیں جو کچھ ہم دین کی تبلیغ کے نام پہ کوششیں کر رہے ہیں جو کچھ ہم دین کی تبلیغ کے نام پہ محنتیں ہو رہی ہیں اللہ تبارک و تعالی اس کی تزدیق کرے گا لوگ مانے نہ مانے دنیا میں لوگ ہماری بات تسلیم کریں نہ کریں دنیا میں لیکن اللہ تبارک و تعالی کے پاس ہماری محنت رائے گا نہیں جائے گی لوگ گرچے کے ہماری دعوت کا انکار کریں اللہ تعالی ہماری محنت کی تزدیق کرے گا اللہ تبارک و تعالی ہماری کوششوں کی تزدیق کرے گا یہ اللہ تبارک و تعالی کا نام المؤمن ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے اس نام کے ذریعے یا اپنی اس صفت کی وجہ سے دنیا میں بھی اہل ایمان کو امن نصیب کرنے والا ہے اور آخرت میں بھی صرف اللہ ہی کی ذات ہے جو لوگوں کو امن اور سکون نصیب کرنے والی ہے اور دنیا میں بھی لوگوں کی تزدیق کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے لوگوں کی محنتوں کو کوششوں کو چاہے لوگ تھکرائیں انکار کریں اللہ تعالیٰ کبھی کسی کی محنت کو ہرگز ہرگز زائے نہیں کرے گا دنیا میں بھی لوگوں کی محنت کی قدر ہوگی تصدیق ہوگی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کا پورا پورا بدلہ نصیب کرے گا دعا رب العزت سے اللہ تعالیٰ کے جو اسما ہیں انہیں یاد کرنے سمجھنے اور ان کے تخاظوں کو پورا کرنے کہ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے وے اللہم آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین